ہم سب کی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی بھٹکو تو سہارا ایسے نہیں زور سے بھٹکو تو سہارا دوبو تو کنارہ میری آنکھ کتارا مولا اے کمبر آقا اے ابو ذر ہر ولی سے بہتر ہر قطب سے برتر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر دمست کل اندر دمست کل اندر دمست کل اندر تعویل کے دون اسر علماء سے معذرت دمست کل اندر علی علی دمست کل اندر علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا دارین کی ملکہ ہیں زہرہ زہرہ کا شوہر علی 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 دارین کی ملکہ ہیں زہرہ زہرہ کا شوہر علی علی زہرہ کا شوہر علی علی وہی زہرہ میدان قیامت میں جب آئیں گی مصطفیٰ کی سواری پہ سوار ہو کے آئے ہیں بے شک سبحان اللہ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی سواری پہ آپ کی شہزادی تو آقا آپ کس پہ سوار ہوگے میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ میں نے میراج کی رات میں براغ سے وعدہ کر لیا وہ رو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آقا ادھر سوار ہوئے ہو میدان میں شرمیں بھی ملی لاج رکھ لونا وہاں بھی سوار ہو جانا آقا نے فرمایا میں میدان میں شرمیں براغ پہ سوار ہو کے آئوں گا اچھا میری گفتگو کا آخری یہ سب کچھ ہے لبے لباب ہے سننے توجہ سے رب کی رحمتِ بہانِ تلاش کرتی ہے وہی میدانِ محشر ہے ایک انسان ہے اس کا جب آمال اس کے جب تولے گئے میزان پر ایک پلے میں نیک ہیاں ایک پلے میں گناہ حضور نے فرمایا ادھر اس کے آمال کو تولا گیا سنو ذرا دل لگا کے تو اس کی نیک ہیاں اور اس کے گناہ اتنے کہ دونوں جب وزن کیا گیا نا تو کوئی بھی پلہ اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں دونوں برابر اب ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ایک نیکی کی فقط ایک نیکی کی ضرورت اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے بندے اگر ایک نیکی ہوتی تو تجھے جنت میں بھیج دیا جاتا ایک نیکی کم پڑ گئی ایک نیکی ہوتی تو کام بن جاتا آج ایک نیکی کو معمولی سمجھنے والوں یاد رکھنا ادھر ایک بھی کم پڑ گئی تو کام خراب ہے اچھا ابھی چیرمن صاحب آئے تھے نا ڈھکیا والے جی اچھا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہی ہے نا چیرمن صاحب بیٹھے تھے کوئی نیسے پوچھنا تم کوئی ایک ووٹ سے اگر ہار جائے نا اس سے پوچھو اسے صدمہ کیسا لگتا ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر آپ لوگ بیٹھے رہیے آپ بیٹھے رہیے آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں ممبر شریف والے حضرت کا استقبال کریں گے اور زوردان نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اے اعلا حضرت مسلک اے اعلا حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھ جائیے سب سب درات بیٹھ جائیے دیکھئے جو مجمع میں ہیں سب بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں چلیے آپ لوگ جلدی سے بیٹھ جائیے اچھا 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 ماشاءاللہ جلدی بیٹھ جاؤ دیکھو ماشاءاللہ خطیب ہندوستان ناشر مسلک اے اعلا حضرت اولاد غوث عاظم حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ مددل لہن نورانی تشریف فرما ہو چکے ہیں اب آپ یاد رکھیں حضرت کا بہترین خطاب آپ کو سننا ہے مگر یہ بھی یاد رکھیں سنو گے تب جب میری تقریر مکمل ہوگی میرے بعد ہی سنو گے تو بہتر یہ ہے کہ آرام سے سکون سے بیٹھ کر میری تقریر مکمل کرو اور مفتی صاحب سید صاحب قبلہ کا بیان فوراں آپ کو سننے کو مل جائے گا اب ذرا بیٹھے سکون کے ساتھ پھر وہی ماحول بنائیں اتمنان کے ساتھ نظرہ ہاتھ اٹھا کے لہک کے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اچھا ہمارے کچھ نوجوان ہیں یہاں کے بڑھنپر شریف کے ان کی فرمائش بھی ہے میرے پاس دو شیر ان کی فرمائش کے پڑھوں گا مگر پہلے یہ بات میری سنو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں بہت اچھا سن رہیں بہت اچھا مجمعہ اور آپ کے بڑھنپر کو یاد رکھیں آہا مجھے سید تو ہیں سید مجھاید پرمک صاحب جندہ آباد جناب آپ ذرا میری طرف توجہ کریں دیکھو ماشاءاللہ مجمعہ حباب پر ہے تمہیں کیا عرض کر رہا تھا بڑھنپر کی عوام واقعی بہت اچھا سنتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رہیں شاد آباد رہیں ذرا ایک مرتبہ پھر ذرا محبت سے میری طرف دیکھیں اور جھون کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بھئی اب آپ لوگ ذرا پرسکون ہو جائیے اسٹیج کے آس پاس والو آپ پرسکون ہو جاؤ جو لوگ آنے والے تھے ماشاءاللہ ہمارے مہمانان سب ممبر شریف پر تشریف لے آئے ہیں بیٹھے ہیں اب آپ لوگ بھی پرسکون ہوں گے تو یہ مجمع پرسکون ہو جائے گا میں نے ارس کیا میدان محشر میں پروردگار خالق کائنات اس کی بارگاہ ہے ایک بندہ ہے اچھا ایک نیکی کم پڑ گئی اللہ نے فرمایا ایک نیکی اور ہوتی تو تو جنت میں چلا جاتا میں ارس کر رہا تھا ایک نیکی کو کبھی حلقے میں مطلب ہے نا کہ ایک نیکی کسے کیا اگر کوئی الیکشن میں ایک ووٹ سے ہار جائے نا پانچ سال صدمہ ختم نہیں ہوتا یار ایک ووٹ سے ہار گیا تھا دو تین روز تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں ماتم صحیح بات ایک ووٹ اور مل گیا تو دھونتے ہیں ارے فلانا فلان فلان ہمارا اتنا قریبی تو وہ یہ ایک ووٹ دے دیتا تو ہم جیت جاتے ہیں اور یہ اسے تو ہم نے پیسے دیئے تھے پیسے کھلائے تھے یہی ایک ووٹ دے دیتا تو ہم جیت جاتے ہیں صحیح بات ہاں ادھر ایک ووٹ کے لیے جتنا افسوس اور احساس ہوتا ہے نا ہائے قیامت میں جب ایک نیکی کم پڑے گی تو کتنا افسوس ہوگا بندہ سوچے گا ہائے ایک نیکی کم پڑ گئی ایک کم پڑ گئی مگر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگارِ عالم پھر بھی کرم فرمائے گا کم پڑ گئی ہے مگر سن لے پھر بھی تجھ پہ کرم کروں گا ایک موقع تجھے دیا جائے گا جا اہلِ محشر میں جا کسی سے بھی ایک نیکی مانگ لے اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے لے کے آ جا ایک نیکی اگر تجھے مل گئی تو تجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک نیکی اگر مل گئی تو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا اب یہ چل پڑا ایک نیکی لینے کے لیے اس نے سوچا کس سے مانگوں ایک نیکی کون دے گا اے لوگو اسے خیال آیا میری ماں بڑا پیار کرتی ہے ماں بڑی محبت کیا کرتی ہے اور واقعی بہت محبت کرتی ہے ماں بہت پیار کرتی ہے ماں کے ممتہ کی سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا ماں کی ممتہ کا وزن نہیں کیا جا سکتا ہے ماں کتنا پیار کرتی ہے منور رانہ نے کہا بلندیوں کا پڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا پڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباس مان چھوا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نیتا ہو منتری ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو عالم ہو مولانا ہو حاجی ہو قاضی ہو بزنس مین ہو ملک کا وزیر ہو امیر ہو کوئی بھی ہو اسے ماں نے سہارا دیا بچپن میں اسے ماں نے پرورش کی اس کی ماں نے اسے اس کی تربیت کی تب وہ اس مقام پہ پہنچا ہے اس کی ماں کی دعا اس کی ماں کی دعاوں کا صلاح ہے بے شک ماں دعا کرتی ہے خدا کی قسم مشکلیں ٹل جاتی ہیں ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے بڑا پیارا ماں فرمایا جب گھر سے نکلو نہ ماں کے ہاتھ کو بوسہ دے کے نکلا کرو ماں سے دعا کروا کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے نکلا کرو خیر و آفیس سے واپس آگے ماں تو ماں ہے ماں بڑی محبت کرتی ہے بڑا پیار کرتی ہے مگر سنا میرے عزیزو جیسے آپ اللہ والے کے آستانے پہ بیٹھے ہو سید ساتھ قبلہ کی موجودگی میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اللہ والے ایک پیر کی بارگاہ میں ان کا مرید بیٹھا تھا تو پیر نے مرید سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ تمہاری ماں سے کہے تمہاری ماں کو اختیار دے تمہاری ماں پر تمہارا فیضلہ چھوڑ دے کہ تمہاری ماں چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے تو فرمایا بتاؤ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی ہر آدمی کہے گا ہر انسان یہی جواب دے گا ماں تو ماں ہے ماں تو وہ ہے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو دوزخ میں کیسے دیکھ سکتی ہے ماں کو بچے کی تکلیف ذرا سی گوارا نہیں ہے تو مرید نے بھی عرض کر دیا اے اللہ کے ولیے میرے مرشد گرامی ماں تو ماں ہے ماں بڑا پیار کیا کرتی ہے بڑی محبت کیا کرتی ہے کہنے لگے ماں تو اتنا پیار کرتی ہے ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی ماں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے ماں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی اتنا سنا تو اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آگے اور فرمانے لگے کتنا نادان ہے تو ماں کی محبت پہ بھروسہ کرتا ہے ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے ماں کی محبت کو تُو سمجھتا ہے جانتا ہے مگر سن لے ادھر ایک ماں ہے ایک ماں کی ممتابے ایک ماں کی محبت پہ تجھے بھروسہ ہے مگر اس رب کی محبت اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا جو اللہ تجھ سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کبھی اس کی محبت بھی تو دیکھ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے تو کہتا ماں تکلیف میں نہیں دیکھے گی تو تُو نے کیوں نہیں سوچا کہ جس رب نے پیدا کیا جو رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی تو بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ بھی تو نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے اور اس نے تو بازابتہ اعلان کیا قرآن میں اللہ نے فرما دیا پروردگارِ عالم نے فرمایا ماں یفعل اللہ بھی عذابکم ان شکر تم و آمن تم اللہ نے فرما دیا تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے اے شک سبحان اللہ نہیں چاہتا اللہ دوزخ میں ڈالا تو اللہ نے پھر کرم کیا نا اللہ نے فرمایا جا لے کے آئے ایک نیکی اللہ نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جائے اللہ نے فرمایا ایک کم پڑے ہی جا لے کے آجا میں بخش دوں گا جنت میں بھیج دوں گا اب یہ چلا ایک نیکی کی تلاش میں اس نے سوچا ماں بڑا پیار کرتی ہے ماں سے ایک نیکی مانگ لو ماں دے دے گی کام بن جائے گا ماں کے پاس گیا جا کے کہنے لگا میری ماں میں پریشانی میں تیرے پاس آیا ہوں ماں تم اس سے بڑا پیار کرتی ہے بڑی محبت کیا کرتی ہے تُو نے میرے ناز اٹھائیں پر ورش کیا اے ماں تُو گیلے پہ سوئی ہے مجھے سوکے پہ سلایا ہے آج مجھے پھر تری ضرورت ہے اے میری ماں ایک نیکی مجھے کم پڑ گئی جب ماں سے ایک نیکی مانگی تو ماں نے کا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے محشر ہے یہاں کوئی نیکی نہیں مجھے اپنی فکر ہے تُو اپنی فکر کر لے ماں نے منع کر دیا اس نے سوچا اببا بہت پیار کرتے تھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اسکول میں بھیجا مدرسے میں بھیجا بزنس کر آیا کاروبار کر آیا شادی کر آئی پلوٹ خرید کے نام کر آیا زمین دے کے گئے وراست میں بہت کچھ دے کے گئے بلنگ بنا کر دی سب کچھ کیا اببا آج کام آ جائیں گے باپ کے پاس گیا بولا اببا ایک نیکی دے دو ایک نیکی دے دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا باپ نے کہہ دیا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے یہ محشر ہے وہ دنیا تھی تجھے جو دینا تھا دے دیا اب تجھے کوئی نیکی نہیں ملے گی مجھے اپنی فکر ہے تُو اپنی فکر کر لے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی تگلی جزاک اللہ اس جزاک اللہ پہ پندرہ منٹ بڑھ گئے سمجھ لو میری تقریر کے نرات نہ ہونا میرے بھائی ختم ہی کرنا مجھے خیال ہے سے یہ سب بیٹھیں مگر یہ بات پوری کرلوں یہ چھوڑ دوں یہیں بولو پوری کرلوں تو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو پروردگارِ عالم نے ادھر موقع دیا یہ باپ کے پاس بھی گیا ماں کے پاس بھی گیا بہن کے پاس بھائی کے پاس مگر ادھر کوئی کام نہیں آتا اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا پروردگارِ عالم نے فرمایا یوم یسیر مرعو من اخیر و انہی و عبیر و صاحبت ہی و بنیر اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر ماں بھی کام نہیں آئے گی باپ بھی کام نہیں آئے گا بہن بائی بھی ساتھ چھوڑیں گے کوئی کام نہیں آئے گا اگر کوئی کام آئے گا تو رب کی رحمت اور مصطفیٰ کا کرم کام آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت حق بہانمی جو ید ماں نے منع کیا باپ نے منع کیا اب یہ اداس ہو گیا سر نیچے ڈالا اب اس نے کہا بخشش تو ہونے سے رہی جنت میں تو جانے سے رہا تو کہنے لگا اب کیا کرو نیکی تو ملتی نہیں بہت تھک گیا اب یہ خود ہی مو ڈال کے دوزخ کی طرف جانے لگا جب یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا اللہ اکبر دوزخ کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک انسان ملا بخش نے کہا کیسے سر جھکائے جا رہا ہے کیسے گردن ڈال کے اداس جا رہا ہے کہنے لگا اگر نیکی اور گناہوں میں زیادہ فرق ہوتا تو بات اور ہوتی مگر مجھے بہت افسوس ہے صرف ایک نیکی کی وجہ سے ایک نیکی نہیں ہے کم پڑ گئی اس لیے جا رہا ہوں بہت دل دکھ رہا ہے جب اس نے بتایا نا ایک کم پڑ گئی تو وہ دوسرا انسان کہنے لگا تجھے ایک کم پڑ گئی اور مجھ سے پوچھ میری حالت کیا ہے میرے پاس میں بس ایک ہے دوسری کوئی نہیں بھی شکریہ سبحان اللہ کہنے لگا تجھے ایک کی ضرورت اور میرے پاس میں دوسری کوئی نہیں کہنے لگا چل میرا تو کچھ نہیں ہونے والا ایک کے سہارے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا مگر ایک کے سہارے تیرا کام بن جائے گا تو ضرور جنت میں چلا جائے گا کہنے لگا تجھے کسی نے دیا نہیں دی ایک نیکی مگر میں تو ادھر ہی جا رہا ہوں ادھر ہی جانا ہے تو چلے ایک سے کیا ہوگا لے میری ایک نیکی لے کے چلا جا کم از کم تو جنت میں چلا جائے گا اس نے نیکی لی اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اس پلے میں نیکی کو رکھا گیا نیکیوں والے میں پلڑا اوپر آ گیا اللہ نے فرمایا تیرا کام بن گیا جا تو جنت میں چلا جا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بڑے جتن کر کے اسے یہ موقع تو اب مل گیا کہ جنت میں جانے لگا مگر جیسے جا رہا تھا نا ادھر یہ جنت کی طرف چلا اللہ نے فرمایا اوہ جنت میں جانے والے ذرا رک جا ٹھہر جا اب جیسے اللہ نے فرمایا رک جا یہ تو کانپ گیا گھبرا گیا کہنے لگا بھائیس خود سوچو بڑی مشکل میں ایک نیکی ملی جیسے تیسے دوزک کی طرف مو ڈال کے جانے لگا تھا جیسے تیسے ایک نیکی ملی کام بنا اب بس جنت کی طرف جا ہی رہا تھا کہ پھر روک لیا گیا اللہ نے فرمایا رک جا اب خبراہت ہو گئی دھڑکنیں تیز ہو گئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جانے والے ایک نیکی کم کی لے کے آیا ہے تو جانے سے پہلے یہ بھی بتا دے تجھے ایک نیکی کس نے دی ہے یہ نیکی تو کس سے لے کے آیا کہنے لگا یا اللہ ایک آدمی ملا تھا مجھے دوزک کی طرف جا رہا تھا اس کے پاس ایک نیکی تھی مجھے ایک کی ضرورت تھی اس نے کہا لے میری لے لے میرا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک نیکی سے تو جنت میں چلا جائے گا یا اللہ اس نے مجھے ایک نیکی دے دی اللہ نے فرمایا اچھا جا اسے بلا کے لے کے آئے جلے کے آئے اسے جلے یہ گیا بلانے اس شخص کو بلا کے لیا کہنے لگا چل اللہ نے بلایا اللہ کی بارگاہ میں چل پروردگارِ عالم خالقِ کائنات کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ آیا اللہ نے فرمایا سن اس نے نیکی مانگی تو نے دی اسے کسی نے نیکی نہیں دی اس نے سب سے مانگ کے دیکھ لیا کسی نے نیکی نہیں دی مگر میشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا نہیں ہے تُو نے اسے نیکی دے کے جنت کا حقدار بنایا ہے یہ بتا تُو نے اس کو نیکی کیوں دی کیا وجہ کہنے لگا یا اللہ بس میں نے اسی لیے دے دی کہ میں تو ایک نیکی سے جنت میں جا نہیں سکتا چلو کم از کم یہی چلا جائے اللہ نے فرمایا اچھا میدانِ میشر میں کوئی نیکی نہیں دے رہا کوئی کسی کے کام نہیں آرہا مگر تُو یہاں سخاوت دکھا رہا ہے تُو یہاں سخاوت دکھا رہا ہے اللہ نے فرمایا تُو نے سخاوت دکھائی ہے تو ذرا ایک بات بتا دے یہ بتا سب سے بڑا سخی کون ہے کہنے لگا سب سے بڑا سخی تو یا اللہ تُو ہے شکحان اللہ بولو اللہ سے بڑا کوئی سخی ہے جی نہیں سب سے بڑا سخی پروردگار سب سے بڑا سخی خالقِ کائنات سب سے بڑا سخی پروردگارِ عالم خالقِ ارض و سما وہ کہنے لگا مولا سب سے بڑا سخی تُو ہے تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سخی میں اور ادھر کوئی کسی کے کام نہیں آرہا ہے تُو نے ایسے ماحول میں سخاوت دکھائی سخی بن گیا سخاوت کا مظاہرہ کیا جب تُو سخاوت دکھا رہا ہے تُو جو سب سے بڑا سخی ہے اس پروردگار کی بھی سخاوت دیکھ لے میری رحمت کو مل گیا پہانا اب پہانا رحمت کو ملائے اللہ نے فرمایا اب ذرا تُو رحمت بھی دیکھ لے سخاوت بھی دیکھ لے اللہ نے فرمایا ایک نیکی تُو تیرے پاس وہ بھی تُو نے اس کو دے دی اب کچھ نہیں بچا ہے صرف گناہ گناہ رہ گئے اللہ نے فرمایا اب سخاوت میری دیکھ لے گناہ تیرے سارے معاف ہے اور تجھے جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا یہ میری صحاوت ہے اب تُو جنت میں چلا جا اللہ کرم کرتا ہے اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہیں لا تقنتون رحمت اللہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بس اس کے محبوب سے محبت کرتے رہو اس سے پیار کرتے رہو اور حضور کی بارگاہ میں لو لگا کے اتنا بھی کہتے رہو یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے یہ فرمائش تھی کسی کی نا دو شعر پڑھ لوں بس ختم ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سنی مسلمان بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے جس سے یقین ہے میرا نام چلتا ہے وہ میرے ذات جڑ جائے شخص �� مطلب متعة مطلب